میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو صوبے میں جس طرح حالات ہیں اور گورنمنٹ چلنے کا نام نہیں لیتا ہے اور ہر جگہ پہیا جام ہے تو میں آٹھ مہینے پہلے بھی میں نے یہ کوشش کیا کہ گورنمنٹ کے اندر چینج جائے اور جو بندہ میرے لئے بہت محترم ہے میں بہت عزت کے ساتھ اس کا نام لیتا ہوں جام صاحب پارٹی صدر بھی ہیں جو پارٹی جو صرف علاقوں میں محدود تھا ان کو انہیں صوبے میں ایک ساتھ ایک گروپ کے شکل میں اکٹے ہو گئے لیکن وہ چلانے میں ناکام ہوا اب گورنمنٹ چلانے میں بھی ناکام ہے تو میرا کوشش یہ کہ میرا جو ایک ذمہ داری ہے کہ جو چیز خراب ہے میں اس کو خراب کھوں چاہے جہاں ہم سب خوش ہو جائیں کوئی اور خوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے تو اس میں پچھلی دفعہ بھی چیرمنٹ سینٹ نے رول پلے کیا اور سنجرانی صاحب آئے اور اس نے چیزوں کو کہا کہ بھئی آپ چھ آٹھ مہینے دیکھیں اگر چیزیں نہیں چل پاتی ہیں پھر ہم اس میں چینج لانے کی کوشش کریں گے تو میرا پھر بھی یہ چیرمنٹ سینٹ صاحب اس چیز میں آئیں اور چیزوں کو دیکھیں کیونکہ وہ بھی پارٹی کا اہم رکن ہیں اور میں بھی پارٹی کا اہم رکن ہوں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ بلوچستان کے عوام کے لیے بہتر طور پر کام نہیں کر پا رہی ہے تو ہمیں صرف عوضوں کے لیے اگر میں دیکھوں تو صرف اپنے اندر دیکھوں تو میرے کہا بلوچستان کا تیسا بڑا عوضہ ہے ایون چیپ منسٹر بھی سپیکر کے اندر بیٹھ کے اور اس کے حکم کے بغیر وہ بھی اسمبلی میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے ہیں اس کا مطلب کہ آئینی عوضہ ہے اور بہت بڑا عوضہ ہے تو مجھے پرسنل میری اگر آپ پوچھتے ہیں تو میرے لیے بہت بڑی چیزیں لیکن کیا میں اس سیٹ میں بیٹھ کے عوام کی خدمت کر سکتا ہوں عوامی آفیس آپ کا چیپ منسٹر آفیس ہے آپ سب بھی یہاں بلوچستان کے لوگ ہیں بلوچستان سے یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیں کہ آپ چیپ منسٹر آفیس جا سکتے ہیں کیا وہاں پہ چیزوں کو آپ عوام کو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام وہاں پہ ہے عوام آتے ہیں اور ان کے مسائل کوئی سنتا ہے ان کے مسائل حل کیا جاتا ہے میرے خیال میں آپ کو کہیں پہ بھی ریڈ زون میں عوام نظر نہیں آتی تو یہ چیزیں ہیں جو میں مجبور ہو گیا کہ پہلے بھی میں نے آواز اٹھایا پھر ابھی آواز صرف نہیں اٹھایا اگر چینج کرتے ہیں تو صحیحے ویدن پارٹی چینج کریں اگر نہیں کرتے ہیں تو میں یہ پارٹی کسی کی میراس نہیں ہے تو اس کے لیے مجھے میں نے قدم جو اٹھایا ہے میں اس پہ پیچھے نہیں اٹھوں گا اور گورمنٹ بنانے میں مجھے مشکلات نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو ایک نیک نیتی سے ایک پارٹی بنائی ہے اس پارٹی کو خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں گورمنٹ مسئلہ نہیں ہے گورمنٹ اگر کہتے تو کل ہوئی بنا دیں گے نہیں میرے خیال میں آپ پوزیشن نے کل کہا ہے کہ دس بندے لائیں ہم گورمنٹ کا ساتھ دیں گے انہوں نے نہیں کہا کہ اندروں نے معاملہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ پارٹی ٹوٹے اور ہم لوگ گورمنٹ میں آجیں میرے پاس پندرہ بیس بندے بھی آپ کا ہوگئے میں لائے ابھی آپ کو دیکھا ہوں لیکن میں نے آپ کو کہا تین چار دن میں آپ کو دیکھیں ایک دم آپ کو سارے چیزیں دیں گے تو پھر خبریں ختم ہو جائیں گے آپ کے میوڈیا کو کام بر میں وہ وقت فیصلہ کرے گا کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ چینج انشاءاللہ ضرور ہے دیکھیں اسپیکر کے خلاف بات کرنا آئین کے خلاف بات کرنی کے مترادف ہے ان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے جو ایم پی ایز ہیں سینیٹر ہیں اگر وہ دعوت دے رہے ہیں کہ اسپیکر آ جائے اور کور کمیٹی کے سامنے اپنے تحفظات کا اظہار کریں تو ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اسپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا فل ہاؤس کا یہ گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے یہ فل ہاؤس کا کسٹوڈین ہے پارٹی سے بالاتر اس کے چیزوں جب وہ اسپیکر بنتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہاؤس کی پورا ہاؤس میں جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کے ان کو چلانے کا ہوتا ہے تو اگر میں پارٹی کے سامنے پیش ہوتا ہوں تو میں پھر میرے خال میں متنازع ہو جاؤں گا اور میں یہ اسپیکر کا عدہ عدے کا حق نہیں رکھتا ہوں تو اس لیے اور کچھ نے جو بھی وہ استقاق کمیٹی کو ریفر کیا ہے وہ استقاق کمیٹی کا چیرمن چیپ منسٹر کو اور منسٹر فاننس کو اور سینیٹر کو ویدن ویک بلائیں جب بھی بلائیں وہ بلائیں گے اور یہ استقاق کمیٹی کا اور اسمبلی کا کام ہے میرا کام یہ تاکہ میں نے اوریفر کر دیا جی میں پہلے بھی اٹھایا تھا میں شروع میں اکیلا تھا آپ کو شاید اپنے ریکال کریں میں نے دوزار سترہ میں اسپیکری چھوٹ دیا تھا اور میں ایک سال بغیر اسپیکری کے بھی رہ کے گزارا یہ تو آخر میں یہ لوگ ساتھ تھے آگے تھے جب میں نے حمد کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا مدد کیا اور سارے لوگ آگے پیچھے سب آگے ہیں آج بھی میں اکیلا نکلا ہوں اور انشاءاللہ مجھے میرا مقصد یہ ہے کہ میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میری نظر میں صحیح نہیں ہو رہا ہے تو میں اس پہ نکلا ہوں مجھے اللہ کا سپورٹ ہے کسی کا سپورٹ نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اس ٹیم اپوزیشن نہ ہونے کے برابر تھے دس ممبر تھے آج اپوزیشن تیز چوویس بندے ہیں آپ کو آٹھ نو بندوں کی ضرورت ہے گورنمنٹ بنانے کے لئے میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے تو ضرور میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے جتنے پارٹیاں ہیں وہ الیکشن لڑکے آتے ہیں بلوچستان کی بہتر مفاد کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں ایک سنسٹیف صوبے میں رہ کے میرا یہ رائے ہے کہ تمام پارٹیوں کو آن بور لے کے ایک اسی گورنمنٹ بنائیں جو بلوچستان کی بہتر مفاد میں کام کریں جی اس کا استقاہ کمیٹی کو میں نے ریفر کر دیا وہ استقاہ کمیٹی اس کو دیکھیں گے میرے خیال میں آپ میڈیا کے لئے بھی آپ کو دے دیئے لیٹر آپ دیکھ لیں اس میں وہ کیونکہ اگر ایک سپیکر کی اہمیت نہیں ہے تو پھر وہ جب چیئر کرتا ہے تو پھر اس کی ورڈنگ کا کہاں پہ اہمیت ہوگا میرے خیال میں بات کو سمجھ کے کرنا چاہیے اگر ایک سپیکر ہے اور وہ پورا ہاؤس کو چیئر کر رہا ہے اور پورا ہاؤس کی اس کی ورڈنگ کی بہت اہمیت ہے تو اگر میری ورڈنگ کی اہمیت نہیں ہے تو میرے خیال میں تو ہاؤس کے چیئر کرنے کا مجھا حق نہیں ہے باپ کے ناراضہ کام کتنے ہیں باپ کے تقریبہ تمام ناراضہ ہیں بس ٹائم پہ سب آ جائیں گے دیکھیں جب آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا قدم اٹھایا پھر آپ یہ نہیں دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ بہت ہیں پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مقصد آپ نے بہتر ایک قدم اٹھایا ہے تو اللہ پر یقین کر کے آگے بڑھیں کامیابی اللہ دیتا ہے انسانوں کے بس میں نہیں ہے جب آپ اس پیکر بنا دیتے ہیں آپ پارٹی سے بالتر ہو کے ہاؤس کی کسٹوڈین بن جاتے ہیں آپ پارٹی سے نکل جاتے ہیں کیا چیز کا اس کو تحریک لانا پڑے گا نہیں ہم پارٹی چینج لائیں گے اور جس دن گورنمنٹ بن گیا تو تمام باب پارٹی واپس ہی اسی پیج میں ہوں گے باب پارٹی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ باب پارٹی کو بلوچستان کا نمائندہ پارٹی بنا کے ہی رہیں گے سر اس سے بیور پیٹن میں ہے آپ پرٹی کا بلوچستان کی عباب کے مفاد کے حوال سے وہ کیا مفاد ہیں جو پوزے نہیں ہو سکے جو کیا مسائل ہیں جس میں تحریک لانا پڑا بتانے جاتا ہے اور جس میں پر امیر ہیں کہ گورنمنٹ چینج ہو جائے میرے خیال ہے مجھ سے زیادہ تو پہلے میڈیا نے اس چیز کی آواز اٹھائے کہ بلوچستان میں چیف منسٹر آفیس جو عوامی آفیس ہوا کرتا تھا بلوچستان کا وہ صوبہ ہے جہاں پہ چیف منسٹر سے ملنا منسٹر ایم پیس کو چوڑیں عام بندے کا ملنا بہت آسان ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں یہاں پہ ایم پیس آتے تھے کہ ہم چھے چھے مہینے تک ہم وزیراللہ سے ملنے کا خواہش رکھتے ہیں لیکن چھے مہینے تک ہمیں ملاقات نہیں ملتا ہے الحمدللہ اب یہ چیزیں یہاں پہ آنا شروع ہو گئے جو بلوچستان کی روایت کے براقص ہے دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جام صاحب اچھے بندے ہیں لیکن ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں ڈیسیجن لینے کے لیے عوام کو دیکھنا پڑتا ہے معیشت کو نہیں دیکھنا پڑتا ہے عوام کے مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے کہ فوری طور پر عوام کے لیے اور صوبے کے لیے کیا کیا سٹپ اٹھائیں جو کہ لوگوں کی بہتر مفاد کے لیے ہم کام کریں دیکھیں آپ جس صوبے میں ہیں آبادی کے حساب سے بہت چھوٹا ہے اس کا آبادی ہے رقبے کے حساب سے آدھا پاکستان ہے آپ کے پاس رسورسز تیس ارب ہیں تیس ارب روپے میں آپ کیا پورا آدھا پاکستان کو ڈیولپ کر پائیں گے نہیں معیشت آپ کے پاس نہیں ہے ایڈیوکیشن میں بھی آپ باقی صوبوں سے کمزور ہیں اگری کلچر آپ کے پاس نہیں ہے انڈسٹریز آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس کوئی رسورسز نہیں ہیں اور پورا ایک سال آپ کا بجلٹ آپ استعمال نہیں کر سکے اور سارے پیسے خزانے میں پڑے رہے ہیں اگلے سال آپ نے سارے جو علاقوں میں اسکیمیں اپروو ہوئے تھے ان کو نکال کے آپ نے نئے اسکیمیں اپنی مرضی سے ڈال دیئے تو یہ بلوچستان کی روایت میں کبھی نہیں ہوا ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو جہاں تک میری نظر میں کہ اس سے بتر گورنمنٹ کبھی بلوچستان کی تاریخ میں نہیں آیا تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کے اگینسٹ اٹھ کڑا ہو جائیں جو بندہ چھل نہیں پا رہا ہے اس کیا ایک اندیانی کرائے گا وہ صوبہ پارٹی کا مالک توڑی ہیں وہ بھی ایک ممبر ہیں میں بھی ایک ممبر ہوں حق بنتا ہے کہ ہم جو بھی تحفظات ہیں وہ کل کے وہ خود سمجھتا ہے سارے پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی چلانے کے قابل نہیں ہے جو پارٹی چلانے کے قابل نہیں رہا تو کیا صوبہ کو چلائے گا تینکیو